ہلو اسلام علیکم ویڈیو ہونے والی چینل اور آج میں بہت امپورٹن چار باتیں لے کے آئے ہوں حج سے ریلیٹڈ جو کہ منسٹری آف حج نے ابھی ریسنٹلی اناؤنس کی ہیں اس میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے کینلی پلیز اس کو آخر تک ضرور ضرور دیکھیں اور اس کو مزید شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی ضرور کی دے گا اچھا اب اس میں جو پہلی شرط ہے وہ تو گوڈ نیوز جو ہے وہ سب سے پہلی تو یہ حج والوں کے لئے دوہ دار تئیس میں کہ اس بار جو ہیں انہوں نے ایج جو ایک ایج فیکٹر انہوں نے ایک لگائے بھی تھی ایک شرط کے بھئی سکسٹی فائیو ایرز اولڈ سے ابو جو ہیں وہ حج نہیں کر بائیں گے اس بار یہ پالیسی جو ہے دوہ دار تئیس کے لئے انہوں نے ریموف کر دی ہے اب سکسٹی فائیو یا اس سے اب اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ آرام سے اپنا حج جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں اور یہ پہلی خوشکبری ہے اور دوسری خوشکبری یہ ہے کہ جو کوٹا تھا پاکستان کا جو کرونا سے پہلے کافی زیادہ کوٹا تھا پاکستان کا اور پھر وہ کرونا کے بالکل کرونا کے بعد جو ہے وہ بہت کم کر دیا گیا تھا اس کو واپس جو ہے وہ سعودی عرب نے اس کو بڑھات کے اب واپس جو دوہ دار تئیس کا کوٹا ہے وہ 1,79,210 حاجیوں کا کر دیا ہے تو اس بار انشاءاللہ اتنے حاجیوں کا کوٹا ہے پاکستان کے پاس اچھا یہ دوسری چیز ہو گئی اور تیسری چیز کی طرف اگر ہم آئیں تو تیسری چیز گوڈ نیوز یہ ہے کہ اب جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی حج والی جو ہے وہ آپ اسٹالمنٹس کے تھرو جو ہے وہ حج کی پیمنٹ کر سکتے ہیں تین اسٹالمنٹ آپ کی جو ہیں وہ ہوں گی ایک پہلی جو ہے وہ 20% ہوگی آپ کی جو ویدن اس سیونٹی ٹو آورز آپ کو جو ہے وہ جمع کرانی پڑے گی اور جب آپ کی سلوٹ بوک ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ 40% پیمنٹ آپ کو پے کرنی ہوگی رجب کے مہینے میں تقریباً سات جنوری سے 29 جنوری کے درمیان جو ہے یہ پیمنٹ ہوگی اور پھر فائنل پیمنٹ آپ کی جو ہے وہ شوال کے منت میں ہو گئی جو کہ دس اپریل سے تیس اپریل تک آپ یہ پے کر سکتے ہیں تو اب جو ہے آپ حج کی جو پیمنٹ ہے وہ اپنی تین اسٹالمنٹ میں ایزی تین اسٹالمنٹ میں پے کر سکتے ہیں 2023 کے لیے اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات میں ایڈ کر سا چلو ہوں یہاں پہ کہ جو اس بار سعودی گورنمنٹ نے ایک شرط اور رکھی ہے کہ جو بھی حاجی ہیں اور جو بھی 2023 کے لیے اپلائے کریں گے ان کا خود پرسنل اکاؤنٹ جو ہے وہ بینک میں موجود ہونا چاہیے پہلے ہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے بیٹے یا کسی بھی رشتہ دار کے اکاؤنٹ کے ثروہ ہم پیسے جمع کراتے تھے لیکن اس بار یہ ہوگا کہ 2023 میں جو بھی حاجی جو ہے وہ جا رہے ہیں حج پہ ان کا بینک اکاؤنٹ خود موجود ہونا چاہیے تو کائنلی پلیز جو بھی حج پہ آپ لوگ اس بار جانا چاہ رہے ہیں آپ کا پلان ہے تو پلیز پہلے سے ہی اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا لیں اور یہ تقریباً بس اسٹارٹ ہونے ہی والا ہے یہ پروسس تو اس لیے کائنلی اس کو پہلے سے ایکٹیف کروا کے ساری چیزوں کو رکھ لیں تاکہ آپ کے حج میں آسانی پیدا ہو اور کائنلی پلیز اسی طرح اور ویڈیوز انشاءاللہ کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی تو میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کی دے گا اسلام علیکم